موسیق خدا اوند میں آپ کی سلامتی ہو پروگرام آوازِ حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حرونی یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوزراما ناظرین آج نیشنل نیوزراما کے سٹوڈیو میں ایک بار پھر سے ایک ایسا بڑا ثانیہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں دوہزار چودہ میں ایک واقعہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزرا اور وہ تھا شما اور شہزاد جو کہ بھٹا مزدور تھے اور بھٹے پر کام کرنے والے تھے اور اس شادی شدہ جوڑے کو جو بھٹا مالکان ہیں ان کے ظلم اور ان کی بربریت کی وجہ سے اپنی جان سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑا اور انہوں نے صرف ان کو جان سے نہیں مارا بلکہ ایک ایسی عذیتناک موت دی کہ انہیں زندہ جو ہے وہ آکے بھٹے میں ڈال دیا گیا اور آج پھر اسی نویت کا ایک اور واقعہ رائیون کے ہی علاقے میں پیش آیا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ اہم اس لیے ہے کہ اب یہ جو واقعہ جس خاندان کے ساتھ پیش آیا جس خاتون کے ساتھ پیش آیا جس کے شوہر کے ساتھ پیش آیا جس کے بچوں کے ساتھ پیش آیا وہ شما کی بڑی بہن ہے اور ناظرین آج شما کی بڑی بہن جس کا نام یاسمین ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ سٹوڈیو میں موجود ہے اور جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا جس کے خاندان کو جو ہے وہ نہائیت دکھ اور تکلیف اور ایسی ان کی حالت کی گئی کے بیان سے باہر ہے میں سارا خلاصہ یہ اسی کی زبانی آپ تک پہنچاؤں گا لیکن میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں یاسمین جو کہ شما کی بہن ہے جو شما اور شہزا جن کو دوہزار چودہ میں آگ کے بھٹے میں ڈال دیا گیا آج شما کی بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسیحہ ملت پارٹی کے چیرمن جناب اسلام پرویس سہوترا صاحب اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام پرویس سہوترا صاحب کے پاس یاسمین جو کہ شما کی بہن ہے جس کو آگ کے بھٹے میں ڈالا گیا وہ ان کے پاس آئیں اور انہوں نے اپنی ساری داستان ان کے ساتھ بیان کی تاکہ ان کو انصاف مل سکے اور جو کہانی جو واقعہ جو سانیہ شما اور شہزاد کے ساتھ گزرا اس خاندان کے ساتھ نہ گزرے اس لئے آج وہ یہاں پہ موجود ہیں اور پاکستان مسیحہ ملت پارٹی کے چیرمن جناب اسلام پرویس سہوترا کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں تاکہ یہاں سے وہ ایک ایسی داستان کو آپ کے ساتھ بیان کر سکیں اور جس کا جو خلاصہ ہے جس کا جو مدعوہ ہے وہ اپنے لوگوں کے سامنے رکھ سکیں تاکہ لوگوں تاکہ یہ حقیقت پہنچے کہ آخر جو بھٹا مالکان ہیں وہ بھٹا پر کام کرنے والے جو مزہور ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے ظلم برتتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے ناروہ سلوک کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کو اپنے غلاموں کی طرح استعمال کر کے ان کا یہ حال کرتے ہیں کہ ان کو دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتے ہیں اور ان کو اسی طرح سے انصاف کو حاصل کرنے کے لیے کبھی نیشنل نیوزرامہ کے سوڈیو مینہ پڑتا ہے کبھی مسیحہ ملت پارٹی کے چیرمن جناب اسلام پرویس سہوترا صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے اور کبھی کسی اور انجیو کے پاس جانا پڑتا ہے تو آج یہی ساری باتچیت آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرنے کے لیے یاسمین جو کہ بھٹا مزدور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام صاحب یہاں پہ موجود ہیں تو آئے ناظرین ہم ان کی کہانی سنتے ہیں اور سارا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے بجی یاسمین توسی نیشنل نیوزرامہ کے سوڈیو درچ موجود ہے اور میں توانا خوشی دے نال نہیں ایک دکھ دے نال اتھے ویلکم کرنا ہوا تاکہ توسی اپنی جڑی ساری داستان ہے اپنے لوگانوں داستہ کو حکومتوں داستہ کو کہ آخر تارینا کی واقعہ پیش آیا اس سارا خلاصہ توسی ذرا بیان کرو میں جی یاسمین گال کر رہی ہیں جڑی شما جڑی انہوں پتھے دے سارتا ہے زندہ شما دی پینگا لکردی بڑی شما میری چھوٹی پین سی ٹھیک ہے اسی اتھو کام کر دے سا انہوں اتھو مطلب کہ رانے انجمل لری آئینے پیشلے پتھے تو وہ آئینے سی اس پتھے دے ماشتر مہتر آکول بیٹھے سا وہ اتھو بندے پندرہ سولہ آئینے اور ساڈے کار آنکے اندر کمریاں دے ویچ باڑ گئے ساڈے کٹھنا مارنا شروع کر دیتا ہے اور آنکے انہوں نے نا جڑا ہے بڑ گیاں بدیاں کٹھے لے گا نے چوک کے گواہ کر کے انہوں نے میں نے انہوں نے انہوں نے خطرہ ہے تاکہ انہوں نے زندہ ساڈ نہ دے لے جا کے میرے بیٹے رہے دو وہ میرا چوہر ہے بیٹی ہے بہو ہے لیکن ساڈے کٹھے دے دو بندے آئینے مارنا کٹھنا شروع کر دیتا ہے جلدی جلدی ساڈا ساڈا خوش ہی کونی انہیں بندے میں کہ میں نے اپنا پرانا کو یاد اپنی بیٹھ والا آگیا کوئی کبھر نہیں رہی بڑ گیاں ساڈے جان بہت خطرہ ہے میں کہیں کہ ساڈے والا زیانو جلندہ جلائے جاوے میرے جی میں جی گئے ہیں میرے جی چاہی جنے اسی انہیں اسلام کے بھائی اسلام پتے پاس آئے ہیں کہ ساری جان بچاؤ گریب بندے ہی پتھا مجھو رہا مینت کرنے والے ہی کوئی کسی تگڑے بندے دی برابری نہیں کر ساکتے تیسانو جڑے ننٹے کے درہ تو بچاؤ دوسری بار ہی ساڈے نال حسرہ ہو گئی جی ناظرین ابھی آپ سن رہے ہیں یاسمین کی ساری داستان اسے بولا نہیں جا رہا اور میں ابھی مزید اسے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا اس سے پہلے کہ وہ تھوڑا سا اس کو حوصلہ آئے میں اسلام صاحب سے بات کروں گا کہ آخر یہ خاندان ان کے پاس کیسے آیا اور کس طرح سے وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے وہ اس کیس کو آگے لے کر جائیں گے کیونکہ اس خاندان کے تقریباً پانچ سے چھے لوگ جو ہیں ان کو رانہ اجمل جو کہ بھٹا مالکان ہے انہوں نے اگوا کیا ہے تو اسلام صاحب سار ہم آپ کے شکر بزار ہیں کہ ایک بار پھر سے آپ نے ایک ایسے خاندان کا سہارا بننے کے لیے آگے بڑھے ہیں جو کہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے اور بھٹا مزدوروں پر آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے پورا ملک جانتا ہے بہت ساری انجیوز جانتی ہیں تو سارے اس خاندان کے بارے میں بھی آپ جو کچھ کر رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ہمارے ناظرین کو ذرا بیان کریں مسیح اسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی اسلامتی ہوں انتہائی افسوسناک وقت ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ شما اور شزاد جو یاسمین کی بہن چھوٹی بہن اور بہنوئی تھے ہم نے اس کی جلی ہوئی ہڈیاں جو ہیں وہ خود اکٹھی کر کے ان کی تدفین کی ہے اور پھر مجھے وہ سارا سما یاد ہے کہ کس طرح سے وہ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے اسے گسیٹا گیا کس طرح سے اس پر ظلم جبر کیا گیا اور پھر زندہ انہوں انہیں آگ کی بٹھی میں ڈال دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے ابھی تو ہمیں وہ سانیہ بھولا نہیں اب اس کی بہن یاسمین آج مسیح حملت پارٹی ہیمال لبریشن کمیشن پاکستان کے دفتر آئی ہے اور اس نے آ کر مجھے بتایا کہ میں تو لوٹی گئی ہوں پہلے میری بہن کو جلا دیا گیا زندہ میرے بہن بھئی کو جلا دیا گیا اس کے یتیم بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں چلا رہے ہیں اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے تو اب میرے خامن مراتب کو میرے بیٹے کو میری بیٹی کو بہو کو پانچ لوگوں کو اگوا کر کے بٹھا مال اور یہ سین جب بتا رہی تھی تو مجھے بار بار وہ یاد آ رہا تھا سارا سلسلہ کہ کس طرح سے ظلم ہوا ہے اس خاندان کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جب شمعہ اور شہزاد کا مقدمہ جو ہے ہم لڑ رہے تھے جب اس کے میں اس کے ساتھ کھڑا تھا کہ ملزمان جو ہے انہیں گرفتار کیا جائے جس طرح وہ رات اندھیری رات جو ہے مجھے یاد ہے کہ جس جس وقت اسے تدفین کے لیے وہ قبر میں اتار کر آئے ہیں رات کو ہم میں اور میرے ساتھ ہی میرے ساتھ تھے اور اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ بھی ایک تریخی بات ہے کہ پانچ سال تک مجھے ایک ایسے مقدمے میں مجھ سے بدلہ لینے کے لیے سرکار نے اس وقت نواز شریف اور شباہ شریف صاحب کی سرکار تھی انہوں نے اس مقدمے کا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کہ میں اسے کیوں پرسوک کرتا رہا ہوں اور اتنی دبانگی طریقے سے میں نے وہاں گفتگو کی بلکہ وہاں نہیں بڑی دیر تک تحریک چلاتا رہا کہ ملزمان کو کٹھرے میں ملایا جائے انصاف جو ہے خاندان کو ملنا چاہیے تو مجھے انہوں نے ایک ایسے مقدمے میں ڈالا جس کو میں جانتا ہی نہیں اس مقدمے میں مجھے پانچ سال تک جیل میں رکھا گیا اب مجھے لگ رہا ہے کہ دوبارہ تریخ درہ رہی اپنے آپ کو پہلے شما اور شہزاد کو جلا دیا گیا بے کنائی کی آلت میں اب اس کی شما کی بہن جو ہے دن دہاڑے یعنی دس طریق دس جون دوہزار تئیس کو دن دہاڑے دس بجے گیارہ بجے سارے لوگوں کی مجودگی میں سولہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کر اندر گھس کر تشدد کیا وہاں سے ہم نے جب معلومات حاصل کیا تو پتا چلا کہ زخمی لوگوں کو وہ گاریوں میں ڈال کر لے گئے ہیں ون فائل پہ انہوں نے کال کی پولس آئی ہے افسوس آج تک مقدمہ تجنی ہوا یہ بار بار تھانے کی چہری جاتے رہے ہیں ایس پی صاحب کو ملے آئے جا کے بٹھا مالک اتنا طاقتوار ہے کہ ابھی تک کوئی ملزم جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوا نہ مغویان کو برامت کیا گیا ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ریاست بے بس ہو چکی ہے بٹھا مالکان کے سامنے کیونکہ انتظامیہ میں ڈیپٹی کمیشنر کی شکل میں ڈی سی کی شکل میں مجیسٹڈ کی شکل میں اسسسنر کمیشنر کی شکل میں جگید داروں کی اولاد جو ہے وہ موجود ہے بٹھا مالکان کی اولاد جو ہے وہ موجود ہے اس لیے بٹھا مالکان جو ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی یہ سرعام جبری مشکت کہ خاتمہ کے قانون باؤنڈڈ لیبر ایکٹ انیس سو پانوے کی خلاف ورزی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کمزوروں کو اس لیے روندا گیا اس لیے جند ہڑے اگوا کیا گیا یہ غریب مسیح ہے انہوں نے کیا کرنا ہے لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ملدم جتنا مرضی طاقت وار ہو مجھے افسوس ہے کہ ایس پی صاحب نے جب یہ مغوی کی ماں مغوی کی بیوی وہاں پر گئی ہے تو اسے بجائے کے دلاسہ دیا جاتا کہ تیرے اگواہ ہونے والے لوگوں کو برامت کر لیا جائے گا اسے وہاں پر ددکار آ گیا کہ آپ بٹھا مالک کی خود ساستہ پیجگی جو ان کے ذمہ ہے وہ انہیں ادا کریں میں سمجھتا ہوں کہ باؤنڈر لیبر ایکٹ انیس سو بانوے کے تحت یہ بڑا ظلم ہے کہ انتظامیاں خود کہے کہ پیشگی کی وصولی ہونی چاہیے جبکہ سپریم کورٹ نے انیس سو اٹھاسی میں بہت بہترین فیصلہ دیا ہے کہ کسی صورت میں ایک پائی وصول نہیں کی جا سکتی دیکھیں کہ کیسا بڑا ظلم ہے کہ حکومت نے دو ہزار بائیس میں جون دو ہزار بائیس میں اعلان کیا کہ ایک سو دو انڈرسٹنیاں ہیں پجاب کی ان سب کی عجرت بڑھائی جائے اب اس میں بٹھا مالکان کے لیے نوٹیفکیشن تھا کہ آپ کو ایک ہزار اینڈ بنانے کے ایوزر اٹھارہ سو پچاس روپے عام اینڈ کا اور اکی سو پچاس روپے سپیشل کا معافضہ دیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ آج کوئی پنچاب بھار میں کوئی ایک بٹھا نہیں جس میں کسی مزدور کو حکومت کی مقرر کردہ عجرت ملتی ہو بلکہ اس سے کم یعنی عادی عجرت دی جا رہی ہے اور تشدر ظلم جبر سرعام ہو رہا ہے انتظامیہ خموش تماشا ہی بنی ہوئی ہے اس سے بڑا افسوس اور کوئی نہیں چیف جیسس صاحب جس طرح اٹھاسی میں افسوس جلہ صاحب نے بٹھا مزدوروں پر رحم کھایا جبری مشاکت کے نسل درس نسل غلاموں پر ترس کھایا اور جبری مشاکت کے خاتمے کے کا قانون جو ہے وہ بنانے کے لئے حکومت کو ڈریکشن دی جبری مشاکت کو غیر آئینی غیر شریع قرار دیا آج ضرورت ہے کہ آپ سو موٹو لیں ان مسیح بٹھا مزدوروں کے اگوا پر سو موٹو ایکشن لیں ملزمان جترے مرضی طاقتوار ہیں ان کے خلاف کاربائی کی جائے لوگ یاد کر رہے ہیں افتخار چودری صاحب کو لوگ یاد کرتے ہیں آنریبل چیف جسرز ساکم نصار صاحب کو کیونکہ وہ غریبوں کے لئے سو موٹو لیتے میں سمجھتا ہوں آپ طاقتواروں کے پیچھے نہ جائیں آپ غریبوں کے بھلے کے لئے آگے آئیں خدا آپ کا حامی اور مدددار ہوگا سر نیشن ٹی وی پر رہا کریے آپ کا شکریہ اگا کریں گے بہت جلد بندے بھی برامت کریں گے خواتین برامت کریں گے بچے برامت کریں گے اور ملزمان کو کٹیرے ملائیں گے قانون کے مطابق انہیں سزا دروائیں گے بہت شکریہ آپ اس واقعہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ آخر یہ سارا کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا جی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے جب وہ آئے تھے 15 سے 16 آف رات کچھ موٹرل سینکلوں میں اور کچھ گاڑی میں تھے وہ گاڑی سے جب موٹسلوں سے نکلے ہماری آنکھوں کے سامنے گاڑی ہم بھی آئے لیکن انہوں کے پاس بھاری سہارت وہ جو بھی آگے جاتا تھا وہ کہتے ہمیں گوڑی مار دیں گے ہم سے دور رہے اچھا تو وہ آمدار گئی اور پیچھے ہوگی پیچھے ہوگی ان کو کسیرکار ان کے پچوں کو رکی کازمے کو لے جی ناظرین یہ ساری بات چیت آپ کے سامنے ہے اور میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام صاحب سیسا پلائی دیوار کی طرح اکثر بھٹا مزدور ہیں ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں تاکہ ان کے لیے کسی بھی طرح سے انصاف ہے اور ان کی غلامی ہے بھٹا مالکان کی طرف سے ان کو غلام بنائے جاتا ہے وہ ان کو ازاد کروانے کے لیے سامنے ہمیشہ نظر آتے ہیں اور نمائے نظر آتے ہیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ نمائے نظر آتے ہیں اور خاص کر کہ آج جب انہوں نے بڑے ایک وسو کے ساتھ اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ جن لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے یعنی کہ ہماری بہن یاسمین ہے اس کا شوہر ہے مراتب اور اس کا بیٹا بلال ہے اور ان کا دوسرا بیٹا ہے فریاد ان کی بیٹی ہے ایک گلناز ہے ایک بیٹی ہے اور ان کی بہو ہے ان کو اغوا کر کے رانہ اجمل میں نام آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں رانہ اجمل جو اس کے جو بات کا ہے کہ شما اور شہزاد کی طرح یہ خاندان آگ کے بھٹے میں نہ ڈالا جا سکے تو سار آخر میں کوئی ایسا پیغام جو آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونیٹی کے لوگ ہیں جو خاص کر ایسے اداروں میں بیٹھے ہیں یا ان کے پاس ایسے وسائل ہیں جو بھی مسیحوں کو بلکہ پوری دنیا کے تمام دردمند لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بہت بڑا سانیہ ہوا ہے پہلے شما اور شہزاد کو جلا دیا گیا بے گناہی کی حالت میں اب یاسمین جو اس کی بڑی بہن ہے اس کے خامد سمیت پانچ لوگوں کو اغواہ کر لیا گیا جس میں اس کی بہو ہے بیٹی ہے دو بیٹے ہیں سب لوگ دعا بھی کریں اور جو کوئی اس مقدمے میں ان کی مدد کر سکتا ہے ان کو برامت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے سب لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں ہم سب مل کر ان لوگوں کا مقابلہ کریں اور ملزم جتنے بھی مرضی طاقت بر ہوں ہمیں انہیں سزا دلوانی ہے شکریہ جی ناظرین ابھی آپ نے ساری باتچیت کو سنا ہے یاسمین جس کے خاندان کو اگواہ کیا گیا اسلام پرویس حترہ صاحب کی ساری باتچیت آپ کے سامنے رہی تو آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اس خاندان کے لئے دعا بھی کریں اس خاندان کو اپنی دعا میں خاص کر کے یاد رکھیں کہ تاریخ جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو نہ دہرائے اور جس طرح سے شما اور شہزاد کو آکھ بھٹے میں ڈال دیا گیا اور زندہ ان کی جو جان ہے وہ آکھ کی اس تپش میں ختم ہو گئی تو یہ خاندان بھی اسی طرح سے ڈرا ہو ہے یہ خاندان اسی طرح سے خوف زدہ ہے کہ کہ اس کو بھی آکھ کے بھٹے میں جو بھٹا مالکان ہے وہ نہ ڈال دیں تو ضرور آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور خاص کر کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز سے آپ کے کچھ کہہ دینے سے ہمارے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے تو ضرور آپ نیشنل نیوزرامہ کی سکریم پر اپنے خیالات ہیں ان کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ نیشنل نیوزرامہ اسی طرح سے اپنے لوگوں کے جو حالات ہیں خاص کر کہ لوگوں کے جو حالات ہیں ان کو آپ کے سامنے ہائلیٹ کرتا ہے تاکہ ہمارے ملک میں جس میں ہم بستے ہیں وہاں پہ ہمارے لوگوں کی جو صحیح حالت ہے ہمارے لوگوں کا جو صحیح حق ہے ان کو مل سکے تاکہ شما اور شہزاد کی طرح یاسمین اور اس کا خاندان آکے بھٹے میں نہ جھوکا جا سکے تو ناظرین اسی بات کے ساتھ کہ جیسے ہی دوبارہ ہمیں کوئی نئی اپ ڈیٹ ملے گی اس کیس کے تعلق سے وہ ضرور ہم آپ تک مہنچائیں گے لیکن اتنی دیر تک مجھے اور میرے کیمرو من تارک پیار کو دیں اجازت خدا حافظ